شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ایک بات آپ کو بتاتی ہوں رمضان المبارک کی الحمدللہ آج کے بعد تیز دن بعد رمضان المبارک کا چاند پہلا دوزہ ہمارے ساتھ ہوگا رمضان المبارک ہمارے ساتھ ہوگا لیکن میری پوری کوشش ہوگی میں آپ سے اپیل کرنا چاہتی ہوں التجا کرنا چاہتی ہوں ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے رمضان کے لئے کچھ وظائف آپ کو بتائے ہیں ہر روز کے وظائف ہیں وہ آپ پڑھنا ہے آپ میل سب میرے سسکرائبر جتنی بھی مجھے سننے والے ہیں انہوں نے رمضان میں یہ عبادتیں ضرور کرنی ہیں یقین مانے آپ جو پہنی عبادتیں آپ نے کی ہیں اور ان عبادتوں کو بھی کریں گے وہ بھی بہت پیاری ہیں یقین جو اب جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی یقین مانے کریں تو پوری زندگی میں کبھی آپ نے نہ ایسے روزے رکھے ہوں گے نہ ایسی عبادتیں کی ہوں گے چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں گے بہت پیاری ہیں ضرور کیجئے گا مجھے بہت خوشی ہوگی دیکھیں آپ نے صرف کرنا کیا ہے آپ نے کہیں صرف رمضان کے جو عشاء کی نماز کا وظیفہ ہے میرا بہت دن کیا میں آپ کو بتاؤں تو آپ نے یہ کرنا ہے اگر آپ روز کر سکتے ہیں تو روز بھی کریں اگر رمضان میں کر سکتے ہیں تو یہ ضرور کریں تو باوضو ہو کر عشاء کی نماز کے بعد آپ نے تین مرتبہ دروشی پڑھنا ہے دروشی پڑھے اور پھر گیارہ مرتبہ سورہ المائدہ کی آیات نمبر ایک سو چودہ کی تلاوت کریں ایک سو چودہ کی تلاوت کریں رمضان مبارک عشاء کی عشاء کی جب نماز ہوتی ہے نا تب ٹھیک ہے یہ عمل تب آپ نے کرنا ہے تلاوت کریں اس کے بعد دوبارہ سے تین مرتبہ دروشی پڑھ کر اللہ سے جو دعا مانگیں گے جو بھی دعا کریں گے الحمدللہ الحمدللہ وہ دعا قبول و منظور ہوگی علماء اکرام کے مطابق اس وظیفے کے لیے دروشی ابراہیم کی تلاوت بھی کی جاتی ہے جبکہ چھوٹے اور مختصر دروشی پڑھ بھی پڑھے جا سکتے ہیں تاہم وظیفے کے لیے ضروری ہے کہ اسے پورے یقینیں کامل کے ساتھ باوضو ہو کر کریں اور جس نے جو مانگنا ہے جس نے بھی کیسی بھی بات ہے کیسا بھی دل ہے یقین مانینی عمل کریں الحمدللہ ضرور کامیاب ہوں گے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور رمضان کی جو صاحف آپ کے ساتھ پیش کیے جائیں گے آپ سے وعدہ لیا جائے گا کہ آپ ضرور